ویلکم بیک عام انتخابات کے بعد اب حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جس میں سب سے اہم معاشی معاملات ہیں نئی منتخب حکومت کا فوری چیلنج آئے میں سے مذاکرات ہوں گے معاہدے کی میاد جو ہے وہ اپریل میں ختم ہو رہی اور نئے پروگرام کے لیے مارچ کے دوسرے ہفتے سے مذاکرات کا آغاز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دو سو ساٹھ ساٹھ عرب ڈالر کے کل کرزوں میں سے ایک سو سولہ عرب ڈالر کے بیرونی کرزیں ہیں ملک کو بڑھتے ہوئے مالیاتی خسارے مہنگائی توانی بہران بجلی گیس کی مسلسل بڑھتی قیمتوں شرعہ نمو بیروزگاری جیسے اہم چیلنجز دیا وہ درپیش ہیں دیگر آداد و شمار بھی کچھ حوصلہ افضار نہیں بارہ لب اگر امکان یہی ہے کہ شہباز شریف پھر سے وزیر آزم آ رہے ہیں اور ایک تسرہ سولہ مہینے کی پہلے حکومت تھی اسی طرح سے شاید حکومت بننے جا رہی ہے لیکن کیا یہ حکومت معاشی معاملات سے نمٹ سکے گی یا نہیں کیا چیلنجز ہے اس کے سامنے مفتا اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں جب پہلی حکومت آئی تھی تو پی ڈی ایم کی اس وقت یہ وزیر خزانہ تھے مفتا اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت مفتا اسماعیل صاحب سب سے عام چیلنج آئی ایم ایف پروگرام ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ پروگرام مکمل کرنا نئے پروگرام میں جانا کیا یہ روٹین میٹر ہوگا آپ کی نظر میں یا پھر کچھ مختلف ہے یہ پروگرام کا جو اختتاب ہوتا ہوگا اور لاسٹ روی ہوگا وہ تقریبا اب انشاءاللہ روٹین میٹر ہی ہوگا جو عداد و شمار ہیں ہمارے وہ ٹھیک ہیں پروگرام کے مطابق ہیں ایک آدھ کوئی اگزمشن ہو جائے گی لیکن لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلے پروگرام کی بات چیت کریں گے اور وہ اگلے پروگرام کی کچھ چیز تو پہ یا حکومت کے سٹیٹ بینک کے کچھ بہیوئر کو جو ہے وہ اس میں ساتھ لے کر آئیں گے اور اگلے پروگرام جو نگوسیٹ کرنا ہوگا وہ تو بارحال بالکل روٹین کا حساب سے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو آئیم ایف کئی نئی شرائط ڈالے گا جو کہ اگلی حکومت بہت سارے اقدامات اٹھانے ہوں گے تو وہ تو روٹین سے ہٹکے ہیں لیکن یہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا آچھا اب یہ جو پچے سرب کے کرزوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات تو میاں نواشری بھی کہہ چکے ہیں کہ دو سال بڑی سختی ہوگی تو آپ کو آنے والا جو پروگرام ہے وہ کیا لگتا ہے کتنا سخت ہو سکتا ہے کتنی سخت شرائط ہو سکتی ہیں آئیم ایف کی طرف سے دیکھئے جو ایک جو عوام الناس کے اوپر سختی ہے جو مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں وہ تو ہو چکے ہیں کہ اٹیکر نے سارے جو مشکل اس طرح کی گندے کام تھے وہ کر دیئے قیمتیں بڑھانے کے آپ کے پاس جو اب جو کام رہ گیا ہے وہ سیاسی طور پر بہت مختلف مشکل ہے اور وہ ہے کہ آپ نے کنسنسس بیل کر کے ویسٹڈ انٹریسٹ کو اسپیشل لوبیز کو سامنے سامنے کرتے ہوئے نچکاری کرنی ہے اب قیمتیں اگر آپ نے بڑھا دیئے بجلی ایک زبانہ یہ تھا کہ ہم قیمتیں کم کر نہیں کر سکتے تھے اپنی کوش نہیں کم کر سکتے تھے ہم ایسے ہی سبسٹری دے دیتے تھے حکومت جو تھی وہ خسارہ بڑھا لیتی تھی اب کیونکہ دنیا ہم کو قرض نہیں دیتی تو ہم خسارہ بڑھانے کی خسارہ بڑھانے کی امجاج نہیں ہے ہمارے پاس ویسے ہی وہ بہت بڑھا ہے اب ہم کو قیمتیں کم کرنے کے لیے صرف نچکاری کرنی پڑے گی یا ریفارمز کرنے پڑے گی اب جب آپ نچکاری کرنے جائیں گے تو جو ایمپلوئیز لیسکو میں کام کر رہے ہیں جو میپکو میں کام کر رہے ہیں جو کہ شاید اتنی محنت نہیں کر رہے یا اس کے دیگر اور مسائل ہوں گے جو کہ نہیں چاہتے کہ نچکاری ہو آپ کو اس سپیشل انٹرسٹ کو ٹیک آن کرنا ہے آپ کو جو اپوزیشن آپ کے ساتھ کہہ رہے گی اس کو ٹیک آن کرنا ہے تو یہ سیاسی طور پر بڑے حضری کے فیصلے ہیں لیکن عوام کے لیے اچھا ہوگا عوام کیونکہ آپ عوام سے پرقیمتیں نہیں بڑھا رہے اگر آپ پی آئی کی نچکاری کریں گے تو ایرلائن کی ٹھیک آن میں سستی ہو جائیں گی تو عوام کے لیے تو یہ بہتر ریفارمز ہوں گے لیکن سیاستانوں کو محنت لکھنی بڑھیں گی لیکن آپ کے خیال میں یہ جو سٹرکچرل ریفارمز یا یہ جو معاملات کو درست کرنے کی بات ہے ایک تو یہ کہ مفتر اسمار صاحب یہ مخلوق حکومت ہے ایک پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ یہ کہہ چکے ہے کہ وہ معاملات کو انہوں نے اپنے منشور میں کہا کہ وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت دیکھنا چاہتے ہیں ان کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ نچکاری کے خلاف ہیں تو آپ کے خیال میں یہ آسان کام ہوگا آنے والی حکومت کے لیے برخواہ سے اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے پرائیوٹ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ بھی اسی طرف چلے گئی ہے نا نچکاری کی طرف ہی آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ کسی پرائیوٹ سیکٹر سے چلاتے ہیں پبلک سیکٹر کا کچھ شیئر رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ تیس پیصد پچیس پیصد چالیس پیصد شیئر رکھ لیں لیسکو کے لیکن منجمنٹ تو آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر پارٹی کو دے دیں اس طرح آپ اور حل نکال سکتے ہیں کہ آپ سندھ دورمنٹ کو کہیں کہ بھئی لیسکو اور ساری ماف کیجئے ہیسکو یا سیپ کو جو ہے وہ سندھ احمد لے لیں اس کو پرائیوٹائز نہ کریں وہ پروینچلائز کر دیں اور باقی نچکاری کر دیں تو مطلب آئی تنگ کہ پیپلز پارٹی نے عموان یہ دکھایا ہے کہ وہ نیگویسیشن کرنے کے لئے تیار ہیں وہ زد میں نہیں ہوتے کہ نہیں بس کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں خیال سے ان سے بات ہو سکتی ہے اور جو فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کم کرنا بڑا ضروری ہے جو ابھی سات آشاریہ تین آ فیصد کے آس پاس ہے اور اس کو تین آشاریہ پانچ کے آ فیصد کے آس پاس ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے یہ کر پائے گی یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس حکومت یہ کرنا بہت ضروری بھی ہے اور بہت مشکل بھی جو آج کل مہنگائی ہے وہ صرف اس لئے ہو رہی ہے کہ ہمارا جو فسکل بیلنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ بہت بڑ گیا ہے اور اتنا حکومت قرض دے رہی ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ صرف نوٹیں چھاپ چھاپ کر بینکوں کے تروں حکومت کو دے رہی ہے اس لئے یہاں پہ مہنگائی ہے اب اس کو کم کرنا کے لیے آپ کو سپیشل انٹرس کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا جتنے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس لگا سکتے تھے آپ نے لگا دیئے اب آپ کو تھوڑا سا ٹیکس کا دائرہ کو وسیع کرنا ہوگا پراپٹی کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا تھوڑی سی میں نے اپدہ کی تھی وہ آج کل بھی کوٹس میں لٹے گئے ٹھوڑا ہے سیون ای اس کے علاوہ آپ کو ویلت ٹیکس شاید لگانا پڑے آپ کو آہ اگری کلچر کے اوپر ٹیکس لینا پڑے گا آپ کو سرویسز کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا وہ دکانداروں کا اوپر جب میں نے ٹیکس لگایا تھا اس کی کوشش کی تھی تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی آپ اگر جب تک کہ یہ نیٹ نہیں پھیلائیں گے اگر آپ صرف مینیفیکچرنگ اور ایمپلوئیز کے اوپر ٹیکس رکھیں گے پچیس تیس فیصد جو سیکٹر ہے معیشت کا اس کے اوپر ہی ٹیکس لیں گے اور باقی سیکٹرز کو چھوڑ دیں گے اگری کلچر کو سرویسزز کو تو پھر یہ ملک کیا سکتا ہے چیک آپ جب سولہ مہینے کی حکومت تھی اس وقت آپ وزیر خزانہ آئے تھے اور اس وقت جو حالات تھے اس کے مقابلے میں اب جو بھی وزارت خزانہ کو آئے گا ہے ٹیک آور کرے گا کیا چیلنجز بڑھ گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں جب ہم آئے تھے اپریل میں تو بہت زیادہ چیلنجز تھے کیونکہ بالخصوص خان صاحب جو پیٹرول سستہ کر کے چلے گئے تو حکومت کو روزانہ ساڑھے تین عرب روپے کا یا مہانہ ایک سو دس عرب روپے کا نقصان تھا جو کہ حکومت چلانے کے خرچے سے زیادہ ہے لیکن بڑے عرصے تک میرے ہاتھ باندے گئے تھے اور اجازت نہیں مل رہی تھی ٹیکس قیم سے بڑھانی کی لیکن پھر ہم نے جولائی سے بڑھا دیا آئی ایم ایف کو واپس لے آئے ایک مرتبہ آئی ایم ایف واپس آگئی تھی تو پھر وہ اسموگ ہو گیا تھا پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر جب میں مجھے ہٹایا گیا تو دار ساب آئے تو پھر انہوں نے واپس سے آئی ایم ایف کور کیا ہے جب شباہ شریف نے جون میں جا کے آئی ایم ایف ایگریمنٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے ریکاور کیا ہے اب اگر یہ سموٹلی کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کا اگلی ایگریمنٹ بہت زیادہ وہ نہیں کرتے آنکھیں نہیں دکھاتے لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر مشکل بھی پہتا ہے رائٹ بہت شکریہ مفتا اسمائیل صاحب ہمارے ساتھ پہنجو تھے وزیر خزانہ بات کر رہے تھے ایک بریک کا واپس آتے اس بریک کے بعد وزیر آلہ بلوچستان منتخب ہونے والے سرفراز بکٹی نے آج اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق کا چکزئی کی زیرہ سزار بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں سرفراز بکٹی نے اکتالیس ووٹ حاصل کی پینسٹ کے ایوان میں اکتالیس ارکی نے حمایت کا اعلان کیا جبکہ جے یو آئے اور نیشنل پارٹی نے راج شمانی میں حصہ نہیں لیا وزیر آلہ منتخب ہونے کے بعد ایوان سے پہلے خطاب میں سرفراز بکٹی نے پہانوں پر جانے والوں پر زور دیا کہ وہ نیچے آ جائیں یہ حکومت بلوچستان کے کتنا مختلف ہوگی پہلی حکومتوں سے رضا رحمان ہمارے بیرو چیف کوئٹا میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں رضا کس طرح سے دیکھتے ہیں سرفراز بکٹی کا بطور وزیر آلہ آنا بڑے ووکل ہیں بڑے ایکٹیو نظر آتے رہے ہیں ہیں تو اب وہ اس صوبے کے وزیر آلہ ہیں پہلے جو بلوچستان کی حکومتیں رہی ہیں کیا کچھ مختلف ہوگا اس حکومت میں لیکن جی سرفراز بکٹی سے پہلے جو ہے بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہے اور پھر وفاقی نگران وفاقی وزیر داخلہ کے عدے پر بھی رہے ہیں ان کی حوالے سے یہ کیس ہے کہ وہ تھوڑا اگریسیف ہو جاتے ہیں لیکن اس بار جب یہ وزارت آلہ کا حال دیا تو صافیوں نے بھی ان سے بات کی اور ان کا ایک یہی کی تھی جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے بلوچستان کو سب سے زیادہ جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ہے جو ہے وہ یہاں پر امن کا مسئلہ ہے امن کے جہوارہ بنانے کے حوالے سے انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیالوگ کریں گے اور مفاہمتی پالیسی جو کہ